یہ جو 20s والا decade ہوتا ہے کسی بھی بندے کی زندگی میں یہ basically defining decade ہوتا ہے آپ کی زندگی کا کیونکہ اس کے اندر آپ practical life میں step in کرتے ہیں generally اسی time کے اندر آپ کو opportunities ملتی ہیں جب آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس choices کیا ہیں آپ ادھر جانا ہے آپ کو right جانا ہے آپ کو left جانا ہے آپ کے پاس choices آنا شروع ہوتی ہیں let's discuss کہ 20s کی age میں کونسی ایسی غلطی ہیں جو آپ کو ہر صورت میں avoid کرنی چاہیے تو یہ ویڈیو اند تک دیکھیں میں آپ کو ساتھ ایسے line items بتاؤں گا جو آپ کو ہر صورت میں avoid کرنے if you are in the age bracket of 22-30 میرے نام محمد والی خان ہے person finance اور productivity دونوں میرے پیشن ہیں اور اس پہ میں regular ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ ان دو ٹاپکس کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو you are at the right place آپ کو صرف چینل کو سبترائب کرنا ہے اور بیل کا ایکن پرس کرنا ہے اس سے آپ کو جتنے بھی آگے کی ویڈیوز ہیں وہ فوراں نوٹیفکیشن میں مل جائیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی ایسی ساتھ چیز ہے جو بالکل avoid کرنی ہے during your 20s decade سب سے پہلے تو you need to be focused آپ کو فوکس رہنا ہے don't change your domains unnecessarily ویسے تو recognizing your inner talent is a lifelong process and it's ever evolving as well but جب آپ کسی کام کو start کرتے ہیں تو make sure اس کو پوری attention دیں پوری طرح سے فوکس ہوں اس کے اوپر اسی طرح اگر آپ practical life میں کسی job میں کام start کرتے ہیں اپنا career بنانے کی struggle کر رہے ہوتے ہیں اس time پر although کہ آپ کے پاس directions اور مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کم از کم فوکس کر کے کچھ ایک time کے لیے جس particular job کے اندر آپ ہیں اس پر فوکس کریں comments پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتن دفعہ اپنی domain change کی ہے اس میں کتن دفعہ آپ نے drastic changes کی ہیں اپنی life کے ساتھ جس طرح میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو engineers سے start ہوئے تھے اور IT profession میں چلے گئے یا business profession میں چلے گئے یا supply chain میں چلے گئے یا اسی طرح میں بہت سارے ایسے doctors کو جانتا ہوں جو IT میں چلے گئے وہ کہتے ہیں نا کہ person is average of 5 people around him تو basically آپ کے جو دوست ہوں گے وہ آپ پہ بہت زیادہ impact کریں گے یہ دوسرا point ہے میرا اس میں یہی میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اپنے دوستوں کو drive نہ کرنے دیں اپنے آپ کو اگر آپ کی company میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی goals کے ساتھ ان کے goals match نہیں کر رہے تو better to avoid them کیونکہ friends آپ کے lifestyle کو بہت influence کریں گے اس age کے اندر سو اگر آپ کے اندر decision power یا strong will power نہیں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے ان دوستوں سے ملنا کم کر دیں جن کا goal آپ کے goal کے ساتھ match نہیں کر رہا کیونکہ اگر آپ کو وہ drag کریں گے نیچے کی طرف تو آپ drag ہوتے ہو جائیں گے اور یہ بات تو ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کہ دوستوں سے بندہ پیچانا جاتا ہے اور میں کہوں گا کہ میں کیونکہ personal finance کے اوپر بہت زیادہ work کرتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ peer pressure ایک بہت important چیز بن جاتی ہے تیسرا important point specifically personal finance کے point of view سے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ابھی بہت ینگ i have my whole life for savings and investment ایسا نہیں ہوتا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی compounding کے اوپر آپ وہ دیکھیں آپ کو سایڈیا ہوگا کہ جو بندہ 25 سال کی ایج میں 5000 روپے save کرنا start کرتا ہے اور ایک بندہ 30 years کی ایج میں 10,000 روپے saving کرنا start کرتا ہے ان دونوں میں جب ایک خاص level کے اوپر وہ لوگ investment کرتے ہیں اور at the age of 40 آپ دیکھیں گے کہ کتنا difference آئے گا جو بندہ کم پیسے پہلے سے start کر دے گا اور جو بندہ بعد میں زیادہ پیسے سے start کرے گا وہ almost same ہو جائیں گے تو بہتر یہ کہ آپ at the time of your first income آپ savings and investment start کر دیں اور دوسری important بات یہ کہ اس کے اندر اگر آپ جلدی saving اور investment start کرتے ہیں تو آپ experiments کرنے کے ساتھ آپ اپنے experience بھی کریں گے لیٹسے آپ نے کوئی investment جو پچھے سال کی اج میں کی ہے اور اس میں آپ کو نقصان ہو گیا تو 30 years تک جا کر آپ پکے ہو جائیں گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ غلطی کیا کی تھی اور کیسے کرنی تھی اور اب کیا نہیں کرنا چاہیے 30 years میں لیکن اگر آپ 30 years میں ہی پہلا اپنا step لیں گے تو آپ نے جو پاس سال کا experience تھا پچیس سال کے اندر جو آپ کو لے لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا اب experience اور experiment 30 years کے بعد کریں گے تو وہ ایک اور الگ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو مارجن ہوگا غلطی کا وہ کم ہو جائے گا at the age of 30 تو بہتر یہ کہ اپنی 25 years کے اندر ہی آپ maximum جو میں 25 years اس لئے کہ رہا ہوں کہ نوملی لوگ 25 years میں کمانا start کرتے ہیں لیٹس ہمارے جیسے ملکوں میں تو although کہ اس میں کوئی limit نہیں بہت سارے لوگ 18 سال کمانا شروع کرتے تو وہ لوگ وہ مشہور سینگ ہے وہ سنی ہو کہ failing to plan is planning to fail مطلب یہ کہ اگر آپ plan ہی نہیں کریں کسی چیز کو تو آپ تو اس پوائنٹ پر پہنچیں گے نہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ایک لاکھ 20,000 روپے سال کے انڈ میں سیف کر لیں یا آپ invest کر دیں گے اور یہ آپ کے لئے کوئی problem نہیں ہے بجیٹنگ اگر آپ کریب یا پتہ ہے کہ اس پیسوں کو آرام سے سیف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں پتہ تو ہے کہ 10,000 روپے سیف کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ آئیں گے تو پیسے کسی برے لگتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں یا خرچ جائیں گے تو کوئی پلان ہوگا نہیں تو implementation میں نہیں جائے گا جب implementation میں نہیں جائے گا یا کوئی plan کمنٹ چاہتے ہیں now 5th item is very close to my heart irresponsible use of credit card and personal loans I have seen a lot of people جنہوں نے زندگی کو top سے لے bottom پہ پہنچا گیا صرف اس لئے کہ وہ irresponsible رہے اپنے personal finance کے اندر اور اس personal finance کے اندر جو جو سب سے بڑا component تا پرسنل لون اور credit card کے لون جو کہ آپ کو at this age of 25 یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ credit card use responsibly use just to roll up and roll things up اپنے cash flow کو improve کرنے کے لئے لیکن کبھی بھی ایسی چیز خرید نہیں جس کے لئے آج آپ کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی credit card usage کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ جو کیونکہ کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے پہنچ بھائی پہنچ پہنچ شادی ہیں تو میرا ایک پہنچ شادی میں کم سے کم خرچ ہو بہت سارے لوگ تو بھارو بھی کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بی سی ڈال رہے ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے جتنے پیسے ہیں جتنے رسورٹس ہیں اس کے اندر جتنا maximum کر سکتے ہیں کر لیں میں تو کہتا ہوں شادی کے اندر خرچ زیادہ ہو نہیں چاہیے جو شادی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی جتنے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے رہے ہوتے اگر آپ اپنے لیے سوچیں کہ یہی خرچہ جو آپ کر رہے ہیں جو میں آف کورس جو جو لون لے نہ کر رہے خرچ جو بی سی ڈال کے نہ کر بی سی ایک ایسی چیز ہے اس کو بیلٹ کمیٹی کہتے ہیں میں نے اس پہ الگ ویڈیو بنائی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو ختم ہونے کے بعد لیکن بی سی کے پر دیفنیٹلی ویڈیو دیکھئے جو کہ ایک نومل طریقہ ہے پاکستان میں خاص ذور پر جو میں دیکھا ہے کیونکہ انڈیا میں بی سی بی سی کانسرپ لیکن پاکستان بڑا سکتے ہیں آپ اپنے لئے کچھ خرید لیں اپنے لئے کچھ چیز خرید لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ لئے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ کیلئے پیسے یوز کر لیں گھر کی ڈیکوریشن میں یوز کر لیں آپ اپنے کسی سٹارٹ اپ میں یوز کر لیں ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو آپ کے ذہن میں ہو وہ بجائے شادی کے پیسے اس میں یوز کریں آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں بوٹم لائن یہ کہ آپ شادی کے اوپر خرچہ نہ کریں جیسے میں نے بتایا کہ شادی کے اوپر خرچوں میں کتنا اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ایک اور ساتھوہ اور لاس پوائنٹ ہے میرا وہ یہ کہ اپنے میں میں دیکھا 40 یوز کی ایج میں بھی لوگ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہے ہوتے اور یہ اس لیے نہیں رہے ہوتے کہ ان کو help out کر رہے ہوتے بہت سارے لوگ تو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے یہ کلچر ختم ہونا چاہیے بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس لیکن اگر آپ خود نہیں نکل پا رہے ہیں اپنے ہی شل کے اندر تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ڈیویسٹیٹنگ ہے کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جو اگر پیرنٹس کے پاس جگہ ہی نہیں رہنے کی لیکن وہ خود اس لئے نہیں نکل رہے دو ریزنز کی ویسے ایک تو یہ کہ وہ فائننس کی وجہ سے بھی نہیں نکل رہے کیونکہ اگر انڈپینڈنگ رہیں گے تو زیادہ خرچہ داتا ہوگا اور دوسرا یہ کہ وہ ڈھرتے ہیں نکلنے سے کیونکہ وہ نکل نکل کے خود جب انڈپینڈنگ اپنے گھر میں رہیں گے تو ان کو خود کام کرنا پڑے گا اپنا کام خود کرنا پڑے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سون از پوسیبل بندے کو ایٹ لیسٹ پرپیر ہو جانا چاہیے نکلنے کے لیے وہ نہیں نکل رہا کسی وجہ سے لیٹ سے اس لیے بھی نہیں نکل سکتے کہ ہو سکتا پیسے جمع کر رہے ہوں اپنے گھر کی ڈاؤن پیومنٹ کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے وہ اچھا کاؤز ہے لیکن اس کاؤز کا ایک ٹائم لیمٹ بھی ہونی چاہیے وہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ پاس سال چھے سال سال اس کے بعد لازمی نکل جانا چاہیے لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی کچھ نہیں پٹ پٹ پارے تو آپ کوئی پرابلم ہے یا کچھ کمی آپ کے اندر رہ گئی ہے آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو میں بات ہیں گی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے دو تین ویڈیوز کے بارے آپ کو اس طرح کا کنٹنٹ دیکھنا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں کی نوٹفکشن ملتی رہے تھانکس ووچنگ دو ویڈیو اپنا خیال لکھیں بابائی